آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آگرہ سے ہی خبر ہے جو ہاں بھیشن گرمی کے بیچ پیجل کی قلت پیجل کی سمسیہ کو نہیں دور کر پا رہی ہے پیجل بھی بھاگ لمبے سمیں سے پانی نہ آنے پر لوگوں کا گصہ پھوٹا ہے مہلاؤں نے کیا ہے جل کل کاریالے پر زوردار پردشن پانی نہ آنے پر خریدنا پڑھ رہا ہے پانی مہنگائی کے بیچ خریدنا پڑھ رہا ہے پانی اور پینے کے پانی کو لوگ مجبور ہیں پانی کی سمسیہ پانی کی سمسیہ لگتار بنی ہوئی ہے اور اس سمسیہ سے لوگ جوج رہے ہیں اور اب ان کا گصہ پھوٹنے لگا ہے گرمی کے قارن پیجل کی قلت لگتار بنی ہوئی ہے تین چار مہنہ ہو گئی ہے سہی نگر میں پانی بلکل نہیں ہے بھینٹر کا پانی لہ رہے ہیں تین چار دو سے ایک اور ڈیر سے ایک اور ڈائی سے کبھی اب اس کے کھانا بنا ہے پانی پیمے کے نام ہے دو میں آپ لوگوں کتی پریشانی ہو دیئے گرم میں پانی کے لئے سبھی چیز کی پریشانی ہے گرمی ہے نانا بھی پڑھتا جی گوڑا رہے ہیں اُلتی ہے آ رہے ہیں پتا گنگا جل پانی چاہیے ہمیں منوش ہمارے ساتھ ہمارے سامت آتا ہے اس وقت بنے ہوئے ہیں منوش جس طرح سے آگرہ میں پانی کی قلت کو لے کر لوگ پریشان ہیں اور پانی کو لے کر ان کا گستہ پھوٹتا و نظر آ رہا ہے بیشن گرمی کے بیچ پانی کی سمسیہ بڑی سمسیہ ہے جی برکل جس طریقے سے پیجل کی سمسیہ تاج نگری آگرہ میں ایک لمبے عرصے سے بنی ہو جائے میں بتا دوں کہ یہ سہیب نگر کے اسفاق اللہ پارک اور بڑی مسجد کی مہلہوں نے یہاں آج پردرکشان کی آیا ہے وہ لمبے پچھلے تین مہینوں سے ان کو پیجل کی بیوستہ سچارو نہیں کی گئی تھی جس کو لے کر انہوں میں مٹہ پھوڑا ہے وہ جم کر پردرکشان یا جلکل بیواغ کے کاریلے پر کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے تاج نگری آگرہ میں کئی سارے علاقے ایسے ہیں یہاں ٹینکروں سے پانی کی آپورٹ کی جاتی ہے اور لوگوں کو پیجل کی بیوستہ کی جاتی ہے تو وہیں آگرہ میں بتاؤں کے بعد تہلے تین مہینے سے نہ تو جلکل بیواغ نے کوئی ایسی مہین چلائی ہے یا نہ ہی اس آگرہ پرساسکن نے ایسی کوئی مہین چلائی ہے کہ ان لوگوں تک پانی کی سبدہ کی جائے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے جلکل بیواغ سے پانی کی پائی بلائن پڑی تھی وہ سوگی پڑی ہے اور ٹوٹی پڑی ہوئی ہے وہ بلکل آئیس بیشن گربی میں جو لوگ پریسان ہیں وہ پیجل کی بیوستہ سے پریسان ہیں لوگوں کا ساتھ طور سے کہنا ہے کہ جس طریقے سے بیشن گربی پڑ رہی ہے اس میں ان کو پانی خریدنا پڑ رہا ہے انکم کم ہے آمندنی کم ہے لیکن خرچہ لگاتر بڑھتا جا رہا ہے لگاتر دیکھا جا رہا ہے کہ مہنگائی میں برتی ہوئی ہے جلکل باگ پر جس طرح سے منوج لوگوں کا پریسرشن نظر آیا لوگ گصے میں نظر آئے تو اس سب کو لے کر عدھکاریوں کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں عدھکاریوں کا کہنا ہے کہ جو گنگا جل کی جو مانگ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ گنگا جل ہمارے چھتر تک آنا چاہیے تو آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں تا گنگا جل کی پائپلان ڈالی جاتی ہے اور گنگا جل کا یہ کام ہے وہ جد اس طرح پر یہاں چل رہا ہے پرساسن کا صاحب طور پر یہی کہنا ہے کہ جو گنگا جل کی جو آپورتی ہے وہ بہت جلد اس چھتر میں دے دی جائے گی لیکن فیلال ان کو ٹینکر سے پانی کی ببستہ کرائی جائے گی اور یہاں نلکوب اور یہاں سمر سیبل لہی ہیں تو وہ جو یوگی عادتنا لگاتا ہے سو دن کی کاریوجنب منا کر منتری اور بیدھائقوں کو یہ دسا نردیس دیتے آئے کہ جس طرح سے اپنے سو دن کی کاریوجنب بناتے اس کے تحت بھی یہاں پر سمر سیبل اور جو نلکوب ہیں وہ لگائی جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پرساسن کا یہی کہنا ہے کہ جو لمبے عرصے سے جو سمجھا ہے وہ سامنے آئیے لوگوں کا بستہ ہونا سواب سے کہہ کہ اس بیسر گربی میں پانی یہ ابھی آوستہ کا ہوتی ہے لیکن پرساسن لگاتا ہے چڑھر ورط طریقے سے یہ کام کر رہا ہے اور ان کو جل پہنچانے کا پہ جل پہنچانے کی پوری خواہیت کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ پرساسن جو پچھلے تین مہینے سے ان کو جل نہیں پہنچایا تو اب پرساسن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ان کو جل دی پانی پہنچا رہیں گے بلکہ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کب تک پانی پہنچوے گا اور کب ان لوگوں کا گصہ